نمسکار دوستوں فسو پریچر بڑھتی کے لیے ہم نے شروع کر دی تھی سامانے وگیان آج کلاس نمبر دو رہے گی اور کلاس نمبر دو میں جو کلاس نمبر ایک میں آنو انسکتہ کے بارے میں ہم نے ادن کیا تھا اس کا بچا ہوا بھاگ اس کلاس کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں دوستوں آپ کے ایک جام کے اندر پندرے کیوسن آئیں گے جو آئیں گے دوستوں وگیان کے اور یہ پندرے کیوسن آپ کو تیار کرنے ہیں اس کے لیے ایک سے لے کر اینڈ تک کی کلاسیں آپ کو اٹینڈ کرنی ہوگی دوستوں ایک بار جو ساتھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹس بنا سکتے ہیں آپ نوٹس ملیں گے کیوسن انسور ان کے کروائے جائیں گے آپ کو اس کے علاوہ جو نوٹس ہے وہ کچھ امن آن لائن کلاسج ایپ کے مادم سے بھی اپلبد آپ کو کروائے جائیں گے دوستوں پہلے سب سے پہلے میں جو کلاس نمبر ایک ہماری ہوئی تھی اس کے بارے میں بات کر لیتا ہوں کہ اس کے اندر ہم نے کیا دن کیا تھا تو اس کے اندر ہم نے آنوان سکتہ کی سامانے جانکاری لی تھی پھر مٹر کا چناؤ مینڈل نے کیا تھا تو مینڈل نے مٹر کا چناؤ کی کیوں کیا مٹر کے کتنے بھی پریاسی لکسن ہے ان کو لیا اس کے علاوہ جو آنوان سکتہ کی سبداولی ہے پھر ہم نے دیکھا تھا ایک سنکر سنکرن جو کیا ہوتا ہے دوستوں اس کے بارے میں ہم نے دن کیا تھا دوستوں اتنا ہی پہلی کلاس کے اندر دن کیا تھا اب دیکھیں مینڈل کے جو سنکر کے پریوگ ہے سنکر کے پریوگ ہے سنکرن کے جو پریوگ ہے ان کے اندر ایک سنکر سنکرن ہم نے دیکھ لیا تھا دوستوں آج ہم جو کلاس شروع کریں گے اس کے ساتھ آپ کی آنوان سکتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی ایک کیوسن ایکجام میں بن سکتا ہے وہ کیوسنوں کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا چلیے دوستو آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں مینڈل کے ونسا نگتی کے نیام دوستو مینڈل کے ونسا نگتی کے نیام دیکھئے دو نیام ہے پہلا ہے پربھاوکتہ کا نیام اور دوسرا کونسا ہے دوسرا ہے وی سی ہو جائے سمجھ گئے تو دیکھئے پربھاوکتہ پربھاوکتہ کا نیام کیا کہتا ہے سمجھنا اس کو اس نیام کے انسار ایک لکسن دوسرے لکسن پر پربھاوی ہوتا ہے جو مارے جن ہوتے ہیں ایک جن دوسرے جن پر پربھاوی ہوتا ہے یہ یاد اتنا ہی رکھنا ہے اس نیام کے انسار ایک لکسن دوسرے لکسن پر پربھاوی ہوتا ہے دوستو دیکھئے وہے لکسن جو پہلی پی ڈی میں پرکٹ ہوتا ہے اسے تو پرباوی لکسن کہتے ہیں تیتہ جو پہلی پی ڈی میں پرکٹ نہیں ہوتا ہے اسے اے پرباوی لکسن کہتے ہیں دوستوں تو یہ بھی چیز آپ کو یاد رکھنی ہے پرباوی لکسن جو پہلی یعنی اے اپ ون پی ڈی کے اندر پہلی پی ڈی کا مطلب اے اپ ون پی ڈی میں آئے اور دوسری پی ڈی دوسری پیڈی کو ایپ ٹو بولیں گے تو اے لکسن جو پہلی پیڈی میں ہمیں دکھائی دے جاتا ہے وہ پرباوی ہوگا اور جو پہلی پیڈی میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے دوسری پیڈی میں جاتا ہے اس کو اے پرباوی لکسن کہتے ہیں دوستوں اب یہاں پہ میں نے پینوٹائپ جنوٹائپ جو ہمارا سسٹم پہلے ہم نے دیکھا تھا سائد یہاں سے آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا یہ کیا ہے لیکن جب ہم یہ نیم ہے جنوٹائپ مطلب ایپ ٹو پیڈی دوستوں سمجھ گئے ایپ ون ایپ ٹو پیڈی آگیا سمجھ میں بہترین کلاس بہترین جانکاری آپ کے سامنے رہی گی آپ کو تھوڑا سا دیان سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے دوستوں سمجھے یہاں سے آپ چلیے دوستوں یہ پہلا نیم ہے پرباویقتہ کا نیم دیکھئے ویجان ایک ایسی ویسے ہے جس کو اگر آپ شروع کروگے نا تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن جب آپ آدھی کلاس اٹینٹ کروگے نا پھر آپ کو جو پہلے پڑھا ہے نا وہ اپنے آپ یاد ہو جائے گا اور سمجھ میں بھی آ جائے گا اس لئے جو بھی ساتھی یہ سوچ رہے نا کہ سر سمجھ میں نہیں آیا تو تھوڑا سا انتظار کرو پانس سے سات منٹ کا انتظار کرو آپ کو سمجھ میں آنے لگے جائے گا دوستوں پہلا ہے ونساگتی کا پہلا نیم پرباویت کا نیم ہو گیا ہے اب دوسرا نیم دیکھ لیجئے ویس سیوجن پرتکران یا یگمکو کی سدتہ کا نیم دوستوں دیکھیں اس نیم کے انسار لکسن پہلی پیڈی میں ایسود ہوتے ہیں لیکن دوسری پیڈی میں پرتک پرتکیا سدھ ہو جاتے ہیں جو ہمارا پہلا پرباویتہ کا نیم تھا وہ کیا کہتا تھا کہ جو لکسن پہلی پیڈی میں دکھائی دیتا ہے وہی کیا ہوتا ہے سدھ ہوتا ہے یا پرباوی ہوتا ہے لیکن دوسرا جو نیم آیا ہے ویس سیوجن کا نیم یہ کیا کہتا ہے کہ پہلی پیڈی میں جو لکسن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ایسود ہوتے ہیں دوسری پیڈی میں یہ سدھ ہو جاتے ہیں اب یہ کیوں ہوتے ہیں دیکھیں جب یگمکو کا نیرمان ہوتا ہے تو پرتک جن الگ الگ یگمک میں جاتا ہے اس لیے اسے پرتکرن کا نیم یا سدھتہ کا نیم کہتے ہیں دیکھئے پہلی بات یگمکوں کا نرمان پہلی پیڈی میں ہوا ہے دوسری پیڈی میں جو جن ہے ہمارے یہ الگ الگ یگمک میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں شد ہے وہ لکسن دکھائی دیتے ہیں یہ کہتا ہے دوسرا نیم لیکن جو پینوٹائپ اور جینوٹائپ ہے دونوں سمان ہے دونوں کے دونوں میں اس میں پینوٹائپ تین انوپات ایک تھا اس میں بھی جینوٹائپ تین انوپات ایک ہے اس میں جینوٹائپ ایک انوپات دو انوپات ایک تھا اور اس میں بھی دوسرے نیم میں بھی جینو ٹائپ ایک انوپات دو انوپات ایک ہے دوستوں پرباویتہ نیم اور ویسیوجن کے نیم دو نیم ہے جو آپ کے ہو گئے ہیں سائد آپ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے تو تھوڑا سا انتظار اور کیجئے یہ دونوں نیم آپ کے سامنے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جو پرباویتہ کا نیم ہے اس کے اپواد پہلا نیم پڑھا تھا نا اس کے اپواد کیا کیا دیکھئے یہاں پہ اب سمجھ میں آئے گا آپ کو اس کے بعد پرباویتہ کے نیم کے اپواد دوستوں پہلا ہے وہ ہے ایپون پرباویتہ اس میں کوئی بھی لکسن پرباوی نہ ہو کر کوئی تیسرا لکسن پرکٹ ہوتا ہے اس پرکریا کو ایپون پرباویتہ کہتے ہیں جو لکسن ہے وہ پرباوی نہیں ہوتے ہیں چاہے ایپون پیڈیو چاہے ایپ ٹو پیڈیو اور جو لکسن پرکٹ ہوتا ہے وہ جن سے ملتا جلتا بھی نہیں ہوتا ہے الگ ہی تیسرا ہوتا ہے سمجھ گئے آپ دیکھئے ایپون پرباویتہ سوان یا انٹی رائنم یا گلاباس یا میرابیلس جلاپا یا پھور او کلوگ پلانٹ کے پسپو میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ جو پسپ ہے نا ان کے اندر آپ کو یہ ایپون پرباویتہ کا نیم دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا اب سمجھئے اس ایپون پرباویتہ ہے اس کو میں آپ کو آگے ڈائیگرام کے دورہ سمجھاؤں گا کیسے لکسن پرکٹ ہوگا جب ان کے لال پسپوں کا سنکرن سپید پسپ والے پادپو سے کروایا جائے تو پہلی پیڈی میں گلابی پسپ والے پادپ پرابط ہوئے پہلی پیڈی میں سنکرن کروائے پہلی پیڈی سے جو پرابط ہوئے اس سے پہلی پیڈی سے سنکرن کروایا گیا تو دوسری پیڈی میں جینو ٹائپ اور پینو ٹائپ ایک انوپات دو انوپات ایک ہمیں پرابط ہوا دوستوں چلیے اسکرین سوٹ لیجئے پھر اس کو سمجھانے کا میں پریاس کرتا ہوں ہم نے لال پسپ لیا ہے ہمیں سپید پسپ لیا ہے تو دیکھئے یہاں پر یہاں پر سمجھئے آپ یہ آپ کا لال پسپ ہے یہ سپید پسپ ہے آر 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 اب دیکھئے یہاں سے ہم نے آر لے لیا آر لے لیا اب دیکھئے یہاں سے دونوں اور سے لال سے کیپٹل آر اسمول آر دونوں آئے تو کونسا پسپ میں پرابط ہوا گلابی پسپ پرابط ہوا سمپل سا ہے دوستوں دیکھئے ایک جین ادھر سے آئے گا ایک جین ادھر سے آئے گا دونوں جین ملے تو کیا بنا آر آر جو کیا ہو گیا آپ کا گلابی ہو گیا پسپ لال اور سپید سے نیا پسپ کیسا بن گیا گلابی بن گیا اب اس کا ہم کیا کروا رہے ہیں یہ اپون پی ڈی ہوگی اب اس کا ہم کروا رہے ہیں اپون پی ڈی سے دوبارہ سنکرن دوستوں پہلی پی ڈی سے واپس سنکرن کراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو دیکھئے یہاں پر یہ دیکھئے آر آر آپ کا اور یہ بھی ہے آر آر ان کا سنکرن ہوا تو پہلے جنائے آر اور آر پھر جنائے آر اور آر پھر جنائے آر آر پھر آر اور آر تو یہاں سے دیکھیں ایک بار اس کو سمجھنے کا پریاس کیجئے گا ایک بار یہاں سے سمجھ میں آ جائے گا آسانی سے آپ کو کیا کہنا چاہتا ہے یہ ڈائیگرام یہ آپ کا ڈائیگرام بن گیا یہاں پہ اب دیکھیں جیسے ہی ہم نے ایپ ٹو پی ڈی کے اندر ایپ ٹو پی ڈی میں پہلے پی ڈی سے سنکرن کروایا تو دوسری پی ڈی کے اندر آپ دیکھیں یہاں پہ جو لال رنگ کا ہے وہ ایک پرابت ہوا ہے گلابی رنگ کے دو پرابت ہوئے ہیں اور سپید رنگ کا ایک پرابت ہوا ہے پسپ کی بات ہو رہی ہے جو آر آر ہے یہ لال ہے آر اور اسمول آر ہے یہ گلابی ہے اور دونوں اسمول آر ہو تو یہ سپید ہے تو یہاں پہ پھینوٹائپ یا جینوٹائپ آپ کے کیا رہیں گے ایک انوپات دو انوپات ایک دونوں کے دونوں سمان رہیں گے دوستوں سمجھ گئے بہت سارے ساتھیوں کا کیوسن بھی بنے گا کی سر آپ بتا تو رہے لیکن کیوسن کیسا آئے گا تمہیں کیوسن بھی لے کر آیا ہوں کیوسن بھی ساتھ میں لے کر چلیں گے یہ تو ہو گیا اہپون پرباویتہ کا نیم جو پرباویتہ کے نیم کا اپواد ہے پہلا دوسرا ہے سہ پرباویتہ یہ بھی اپواد ہے دیکھئے جب دونوں جن ساتھ ساتھ پرباوی ہو تو اس پرکریہ کو سہ پرباویتہ کہتے ہیں دونوں کے دونوں جن ہے ساتھ میں پرباوی ہو رہے ہیں تو سہ پرباویتہ یعنی ساتھ پرباوی تو سہ پرباویتہ سہ پرباویتہ مانو کے اے بی اور او رکھت سمو ہے وہ مویشیو کی توجہ کے رنگ میں دیکھنے کو ملتا ہے منوشیے کے اندر اے بی اور او رکھت سمو ہوئے ہیں اور جو مویسی ہے ان کی توجہ کے رنگ ہے اس میں یہ دیکھنے کو ملتے ہیں مانو کے رکت سموہ کا نردارن کرنے والے کچھ ویسیشت جن دیکھیں جیسے گروپ اے ہے تو اس کے جن کیا ہوں گے یہ رہی آئی اے آئی او ڈیس آئی اے آئی اے بی ہے تو آئی بی آئی او یا آئی بی آئی بی اے بی ہے تو آئی اے آئی بی اور او ہے تو آئی او آئی او یعنی اے ہے اس کو آپ کیا لکھ سکتے ہو آپ آئی اے آئی او بی لکھ سکتے ہو اور یہ نہیں لکھنا چاہتے ہو تو ایک انہی روپ آئی اے آئی اے بی اس کو لکھ سکتے ہو دوستوں یہ رکھ سموہ دیئے ہیں میں نے سہ پرباویتہ کا نیم اس کے بعد ہے وہ سمجھاؤں گا دوستوں اب سب سے بڑی میں یہاں پر جو بات کرتا ہوں وہ چیز دیکھئے وہ چیز کیا ہے جو لکھ کے بھی لیا ہوں آگے نوٹسوں میں آئی اے آئی بی آئی اے اور آئی بی یہ پرباوی جن ہے کیا ہے پرباوی جن جبکہ جو آپ کا آئی او ہے نا یہ کیا آپ کا اے پرباوی ہے کیا ہے اے پرباوی جن ہے دوستوں یہاں سے یاد رکھنا سیدھا آسکتا ہے کہ نیم میں سے کون سا پرباوی جن ہے کون سا اے پرباوی جن ہے دوستوں اب اس کے بعد میں سا پرباوی جن ہے میں اس میں آپ کو کیوسن کے دوارہ سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے ہوگا سا پرباوی جن ہے تو دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس میں آئی اے اور آئی بی جن پرباوی ہوتے ہیں لیکن آئی او جن اے پرباوی ہوتے ہیں یہ لیجئے کیوسن اس کو سول کیجئے آپ تو بس یدی ایک بی رکھت سموے والی محلہ کا ویوہ اب بی رکھت سموے ہے آپ کی محلہ ہے رکھت سموے کون سا ہے بی ہے کون سا ہے بی تو اس کا کیا ہوگا آئی بی آئی او یہی ہوگا نا دوستوں یہی ہوگا اب آگے دیکھیں کا ویوہ اے بی رکھت سموے والے پروس کے ساتھ اے بی ہے کیا پروس ہے اے بی والا ہے تو آئی اے آئی بی یہی ہوگا نا دوستوں اس کا سمجھنا اس کو ہو جائے تو ان کی سنتانوں کا کون سا رکھت ہو سکتا ہے تو ان کو ملائیے سب سے پہلے یہ بن گیا ایک بنا یا نہیں بنا بن گیا یہ بن گیا یہ بن گیا اور یہ بن گیا تو پہلے سے اگر ہم ملاتے ہیں تو بنے گا آئی اے آئی بی یہی بنے گا آئی اے آئی بی دوسرے سے آئی بی آئی بی آئی بی آئی بی بن گیا تیسرے سے چلیں تو آئی او آئی اے آئی اے آئی او لکھ دیں اور چوتا ہے جو آپ کا آئی او آئی بی آئی بی آئی او اس کو لکھ سکتے ہیں تو اب یہاں سے دیکھیں آئی اے آئی بی کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں آئی اے آئی بی کو A B لکھ سکتے ہیں I B I B کو کیا لکھ سکتے ہیں B لکھ سکتے ہیں I A I O کو کیا لکھ سکتے ہیں A لکھ سکتے ہیں اور I B I O کو کیا لکھ سکتے ہیں B لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ B تو ہو گیا دو ہے آپ کے یہ رہی تو یہ B رکھت سموئے تو ہوگا 50% سمباؤنا A کی ہوگی 25% سمباؤنا اور A B کی ہوگی پچیس پرتیست سمباؤنا اب ایسا کیوسن آپ کو دیا جائے گا اور تو ان کی سنتانوں کا اس کی سنتانوں میں سیدھا کر دیا کہ رکت سموے بی کی سمباؤنا ہے اب پرتیست دے دیا پچیس پچاس سو پچیتر اور اتر کرنا ہے تو اس پرکار کی کیوسن ایک جام میں آپ کو مل سکتے ہیں دوستوں یہ کیوسن تھا جو میں نے پورا ڈیٹیل سے آپ کو سمجھایا ہے سائد آسا کرتا ہوں سب کو سمجھ میں بھی آیا ہے اب آگے چلتا ہوں دوستوں میں آگے چل کے تیسرا جو دوی سنکر سنکرن ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں دوستوں دوی سنکر سنکر ایمپورٹنٹ ہے یہ اپواد نہیں ہے یہ نیم ہے دوستوں سمجھنا نیم ہے یہ دو جوڑی ویپریاسی لکسنوں کے مددے کروائے جانے والے سنکرن کو دوی سنکر سنکرن کہتے ہیں یہاں پہ ایک جوڑی نہیں لیے دو جوڑی ویپریاسی لکسن لے لیا ہم نے اور ان کے مددے کیا کروا دیا شنکرن کروا دیا دو جوڑی دوی سنکر لکھا تو دو جوڑی لے لینا اس کے لئے میڈل نے بیجو کا رنگ ویعہ آکرتی کو چنا جب میڈل نے گول پیلے گول اور پیلے کے لئے آر آر وائی وائی گول کے لئے آر آر پیلے کے لئے وائی وائی بیجو والے پادپو کا سنکرن جوریدار ہرے جوریدار کے لئے اسمول آر آر اور ہرے کے لئے اسمول وائی وائی بیجو والے پادپو میں تو پہلی پیڈی میں سبھی احسود گول ویعہ پیلے پرابت ہوئے احسود گول ویعہ پیلے بیجو والے پرابت ہوئے جب پہلی پیڈی کے سنکرن کروایا تو پہلی پیڈی سے واپس سنکرن کروایا تو دوسری پیڈی میں جینو ٹائپ ویعہ سوری پینو ٹائپ و جینو ٹائپ یہ پرابطہ 9 نوپات 3 نوپات 3 نوپات 1 اور جنو ٹائپ 1 نوپات 2 نوپات 2 نوپات 4 نوپات 1 نوپات 2 نوپات 1 نوپات 2 نوپات ایک پرابط ہوا دوستوں یہ کیسے ہوا تو ڈائیگرام سے سمجھیں گے تب پتہ چلے گا تو چلیے دوستوں دوستوں دوی سنکرن پہلا ڈائیگرام یعنی کہ اس کو آپ کیا بولوگے ایپ ون بولوگے سمجھ گے تو دیکھیں یہ را آپ کا گول پیلا را 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 ر ایسود گول پیلا ہمیں پرابت ہوا ہوا یا نہیں ہوا ہوا یا نہیں ہوا ہوا ایسود گول پیلا ہمیں یہاں پر پرابت ہوا دوست سمجھے ایسود گول پیلا ہمیں پرابت ہوا اور ہوا جو دکھائی دے رہا ہے ایسود گول پیلا ہمیں پرابت ہوا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کا سنکرن پہلی پی ڈی سے کرانا ہے اس کا سنکرن کسے کرانا ہے پہلی پی ڈی سے اس کا سنکرن کرانا ہے تو چلیے پہلی پی ڈی کے اندر چلتے ہیں یہ رہی آپ کی پہلی پی ڈی دیکھیں آر وائی آر وائی آر وائی آر وائی ادھر دیکھیں آر وائی آر وائی آر وائی آر وائی تو یہ ڈائیگرام بن کر آتا ہے اگر میں اس کو ایک ایک یعنی یہ آپ کی ایک ٹو پی ڈی تو ہو گئی لیکن اس کو جو سولہ یہاں پہ بن رہے ان کو بولوں گا تو صحیح آپ سمجھ میں نہیں آئیں گے لیکن جیسے یہ بنا تو ان دونوں کا کروا دیا اگر یہ کیسے بنا تو اس کا اور اس کا سنکرن کروا دیا سر یہ کیسے بنا تو اس کا اور اس کا سنکرن کروا دیا سر یہ کیسے بنا تو اس کا اور اس کا سنکرن کروا دیا اس سے بنا اب دیکھیں یہاں پہ فینوٹائپ اور جینوٹائپ کو سمجھئے فینوٹائپ اور جینوٹائپ کیا ہے پھینو ٹائپ میں نو گول پیلے بنے تین گول ہرے بنے تین جوریدار پیلے بنے ایک جوریدار ہرہا نو انوپات تین انوپات تین انوپات ایک آپ کا پھینو ٹائپ پرابط ہوا جبکہ جینو ٹائپ جینو ٹائپ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو یہاں پر دیکھیں ایک انوپات دو انوپات دو انوپات چار انوپات ایک انوپات دو انوپات ایک انوپات دو انوپات ایک جو پرابط ہو جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا وہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا جو میں یہاں پر لکھ کے لائے ہوں ان کی لینگویج لکھ کے لائے ہوں ان کا رنگ ان کا آکرتی لکھ کے لائے ہوں جس سے جو ساتھی پہلی بار سائنس پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اچھی طرح یہ سمجھ میں آئے دوستوں وہ بھی اچھی تیاری کر سکے ایک بار کمنٹ کر کے بتائیے سبھی ساتھی کلاس کیسی لگ رہی ہے آپ کو کلاس کیسی لگ رہی ہے وہ ہے سوتنتر اپویون کا نیام اور اس کا پواد دو چیزیں پڑھ نیام اتنی ایک کلاس ہے اور اتیہ ہی ہے باقی کیوسن ہے کیونکہ پرسن جب تے گل نہیں کرو گے سائنس سمجھ میں نہیں آئے گی ایک پرسن میں نے کروایا سائنس وہ سمجھ میں آگئے آپ کو تو پرسن میں لے کر آ جاؤں گا آپ کے سامنے آپ دکت نہ لے اس کی تو چلیے دوستو اب نیام کو پڑھتے ہیں سوتنتر اپویون کا نیام کیا کہتا ہے اس نیام کے انسار لکشنوں کی ونسا گتی کسی جوڑے پر نیربن نہ ہو کر شوتنتر روپ سے ہوتی ہے کیونکہ یوگمک نیرمان کس میں ارد ستری بھی باجن ہوتا ہے جس کے کان پرتیک جن پرتک پرتک یوگمکوں میں جا سکتے ہیں نیام کیا کہتا ہے سون لو ماتر ایک منٹ نیام آ جائے گا لکشنوں کی جو گتی ہوتی ہے وہ کوئی جوڑا یا کوئی جن ہے اس پر نیربن نہیں کرتی سمجھ گئے کیا پر ہوتی ہے دیکھیں یوگمک نیرمان کے سمیے کیا ہوتا ہے ارد ستری بھی باجن ہوتا ہے ارد ستری بھی باجن ہوگا یوگمک نیرمان کے سمیے تو جو جن ہے نا وہ کسی بھی یوگمک میں جا سکتے ہیں تو یہاں پر جو جوڑے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ جوڑا کہاں کام آیا یہ آر آر وائی وائی ہے تو یہاں پر یہ کدھر بھی جا سکتا ہے یہ کدھر بھی جا سکتا ہے ارد ستری بھی باجن کے سمیے تو یہ چیز بھی صحیح ہے یہ بھی ہمیں ماننی پڑے گی یہ نیم ہے سوطنتر اپیوین کا نیم لیکن اس کے بھی کیا مل گئے ہمیں اپواد مل گئے جن میں پہلا ہے سہ لگنہ تھا بیٹسن و پونیٹ نے بیٹسن اور پونیٹ مٹی مٹر پر کاریے کرتے ہوئے سہ لگن جنوں کے بارے میں بتایا سہ لگن تھا کو ٹی ایچ مورگن نے پھل مکیوں پر کاریے کرتے ہوئے سمجھایا مورگن نے پھل مکیوں کا کاریے کیا جن کی دو سپتہ میں مرتیو ہو جاتی ہے اتنا ہی یاد رکھو اب یہاں پہ پھل مکی ہے نا اس کا ویگینک نام یاد کر لینا ڈروسو پھیلا میلینو گینسٹار ڈروسو پھیلا میلینو گینسٹار دوستوں یہ تو ہو گیا پہلا پواد اور دوسرا پواد ہے پوروز سنکر پوروز سنکرن سنکر پوروز سنکرن جب پہلی پی ڈی کا کروز جنک پی ڈی کے ساتھ کرویا جاتا ہے تو اسے سنکر پوروز سنکرن کہتے ہیں پہلی پی ڈی کا کروز کس کے ساتھ ہویا ہے جنک پی ڈی کے ساتھ بائیں سنکرن اور پرکشن سنکرن دو پرکار کا ہوتا ہے جن میں پہلا ہے ہمارا بائی سنکرن جب f1 پی ڈی کا سنکرن پرباوی لکسن سے کروایا جاتا ہے تو اسے بائی سنکرن کہتے ہیں دیکھیں ٹی 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 f1 جنک پی ڈی ہے نا یہ آپ کی تو یہ دیکھیں کیا پرابطوہ وہاں پہ ایک انوپات دو انوپات ایک پرابطوہ اسی پرکار جب پرکشن سنکرن کروایا جاتا ہے جب f1 پی ڈی کا سنکرن f1 پی ڈی میں جو پرابط ہوا دیکھیں f1 پی ڈی ٹی ٹی اور f1 پرباوی لکسن ٹی ٹی انہی کے ساتھ کروایا جاتا ہے تو ٹی 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 دو انوپات دو پرابط ہوا ہے ہوا ہے نا دوست تو یہ ہے آپ کا سوطنطر اپیوین کا نیم اور اسی کے ساتھ جو پہلی کلاس پہلا آنوان سکتا کا ٹوپک ہے وہ آپ کے کمپلیٹ ہوتا ہے دونوں کلاس اٹینڈ کرنا تب جا کر دوسری کلاس سمجھ میں آئے گی اگر آپ پہلی کلاس اٹینڈ نہیں کیا اگر آپ پھر بھی سوچ رہے ہیں کہ سر ہمیں تو دوسری سمجھ میں نہیں آئی ہاں تو نہیں آئے گی آج بول رہا ہوں دوستوں اس لئے پہلے پہلی کلاس اٹینڈ کرو پھر دوسری کلاس اٹینڈ کرو پھر بول دینا کہ سر ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا الگ طریقہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ کلاس جس کے اندر نیوکلیکم یعنی ڈی این اے آر این اے ان کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے دوستوں کمپلیٹ سائنس یہاں پر اسی پرکار آپ کو کروائی جائے گی ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ سبھی ساتھیوں کو بہت بہت انعواد جے ہند جے بار